بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر ہم بات کریں گے ٹک ٹاکر ریمبو اور آئیشہ کے حوالے سے ایک تو دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کیس میں وہ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ جون جون دن گزرتے جا رہے ہیں یہ ایک دوسرے پر مزید کیچڑ بھی اچھالتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مزید شواہد بھی جو ہے وہ پولیس کو مہیا کرتے جا رہے ہیں ریمبو گرفتار ہے دوران تفتیش اس کے موبائل فون سے کچھ ویڈیوز اور کچھ آر ڈیو میسیجز ملے ہیں اور اس کے علاوہ آئیشہ نے بھی ایک اور درخواست تھانا شادرہ میں جمع قلوا دی ہے وہ درخواست بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے چل کے جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اقرار الحسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اقرار الحسن اور یاسر شامی کے خلاف جو ہے ایک وقیل نے درخواست دی تھی اس کا کیا معاملہ ہے کہاں تک پہنچی ہے اور وہ درخواست جو پولیس کو دے گی تھی اب وہ کس جو ہے پوائنٹ پہ پہنچی ہوئی ہے اور کیا وہ اقرار الحسن اور یاسر شامی کے خلاف جو ہے وہ درخواست آگے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آج کی یہ ویڈیو جو ہے ان تمام چیزوں کا احاطہ کرے گی درخواست کے ویڈیو جو ہے وہ اگر آپ نے یہ اقرار الحسن کی گرفتاری والی ویڈیو دیکھنی ہے تو تب تک آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گا بیچ میں میں آپ کو آگے چل کر دیکھاتا ہوں لیکن پہلے آپ کو جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں ریمبو اور آئیشہ کے حوالے سے وہ بتا دیتا ہوں ایک تو مزید تین ملزمان جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لی ہیں ان تین ملزمان کو ملا کے اب تک آئیشہ اور ریمبو کا جو معاملہ ہے یہ والا جو کیس ہے اس میں ٹوٹل ملزمان کی تعداد گیارہ ہو گئی ہے ان تین ملزمان کو اور جو پہلے سے آٹھ ملزمان گرفتار ہیں ان کو جو ہے وہ پولیس نے سی آئی اے کے سپورت کر دیا ہے اب اس معاملے کی تفتیش جو ہے وہ پولیس نہیں کرے گی بلکہ اب یہ کیس سی آئی اے کے پاس چلا گیا ہے اور اس کی مزید تفتیش بھی سی آئی اے کرے گی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کیس میں آج جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید ان تین ملزمان کو کچہری میں پیش کیا جائے گا لیکن جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک ان تین ملزمان کو کچہری میں پیش نہیں کیا گیا اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کل ان کو کچہری میں پیش کر کے مزید ریمانٹ کی یا ریمانٹ کی استعداد کی جائے گی دوسرا اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے آئیشہ کی طرف سے ایک نئی درخواست دی گئی ہے اور وہ ہے تھانہ شاہدرہ میں آپ کو گزشتہ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اس کا لنک بھی میں نیچے پوسٹ کر دوں گا کہ ریولپنڈی کا ایک ٹکٹوکر ہے جو اپنا نام بادشاہ خان بتاتا ہے یا بادشاہ کے نام سے مشہور ہے اور اس کے حوالے سے آئیشہ نے کہا تھا کہ وہ اور اس کی بیوی ریمبو کے دوست ہے ریمبو اس کی بیوی کے ساتھ ویڈیوز بھی بناتا رہا ہے اور اس نے بھی آئیشہ کو ویڈیوز کے عوض بلیک میل کیا ہے بھتہ بھی لیے ہیں اور دوسرے فوائد بھی لیے ہیں تو بہرحال آئیشہ نے اب جو ہے وہ ایک درخواست دے دی ہے اور وہ اس بندے علی شاہ اس کا اوریجنل نام ہے اور خان بابا بھی کہتے ہیں اور بادشاہ بھی اور اس طرح کے نام اس کے مختلف ہیں اس کے خلاف جو ہے اب تھانہ شادرہ میں آئیشہ نے ایک درخواست دے دی ہے کہ مجھے یہ بندہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کے خلاف اب بقیدہ آئیشہ جو ہے وہ تھانے چلی گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے اس شخص سے خطرہ ہے مجھے اور میری جان کو اور میرے خاندان والوں کو تو مجھے جو ہے وہ گورنمنٹ یا حکومت جو ہے وہ کارے تحفظ مہیا کرے دوسری ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں یہ ہوئی ہے اب آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا واقعی اقرار الحسن کی گرفتاری ہو گئی ہے یہ گرفتاری والا معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ شاید اقرار الحسن کو گرفتار کیا جا چکا ہے اقرار الحسن کی گرفتاری کی کیوں بات ہو رہی ہے یہ ذرا دیکھیں میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں پھر اس کی تفصیل میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو آپ نے دیکھی اس ویڈیو میں اقرار الحسن اور اس کے جو پروگرام کے پروڈیوسرز ہیں ان کو پولیس لے جا رہی ہے یہ ویڈیو آج کی نہیں ہے یہ ویڈیو آج سے تقریباً چار سے پانچ سال پرانی ہے جسے آج ٹویٹر پر ڈالا گیا ہے اقرار الحسن نے ایک پروگرام کیا تھا سندھ اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں اسلہ لے کر وہ چلے گئے تھے اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی اقرار الحسن اور اس کے ٹیم نے کہ جسے سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی بہت ناکس ہے اس وقت ان کو اقرار الحسن کو اور اس کی ٹیم کو سندھ اسمبلی سے جو ہے گرفتار کیا گیا تھا یہ ویڈیو اس وقت کی ہے پولیس اس وقت اقرار الحسن اور اس کے پروڈیوسر کو وسیم اس کو لے جا رہی تھی اس وقت یہ ویڈیو ہے آج پھر ٹوٹر پر ڈال کے جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اقرار الحسن کی گرفتاری ہو گئی ہے فی الحال اس معاملے میں اقرار الحسن کی گرفتاری نہیں ہوئی لیکن آپ کو یہ آئیشہ والا معاملہ تھا اس میں اقرار الحسن اور یاسر شامی کے خلاف ایک وکیل جس کا نام میاں منیب ہے اس نے درخواست دی تھی اندراج مقدمہ کی پولیس کو اس نے درخواست دی تھی تو پولیس نے یہ موقف اپنایا تھا کہ یہ معاملہ پولیس کی جورسٹکشن کا ہے ہی نہیں اس لئے آپ مہربانی کریں اور آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں اس جو میاں منیب ہے اس نے جو ہے وہ ایف آئی اے میں بقیدہ طور پر درخواست دے دی ہے اور اس درخواست میں جو موقف اس نے اپنایا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میاں منیب اپنی درخواست میں لکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو منارے پاکستان پر ہوا تھا یہ پری پلانڈ تھا ریمبو جو ہے اکارڈنگ ٹو میاں منیب جس کی اقرار جو ہے وہ آگے اب تردید بھی کر چکا ہے اکارڈنگ ٹو میاں منیب ایک تصویر آئی تھی ریمبو کی جس میں اس نے سرعام ٹیم سرعام کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اکارل حسن کا ایک جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس میں اس بندے نے موقف اپنایا ہے کہ ریمبو جو ہے وہ ٹیم سرعام کا ممبر ہے یہ سب کچھ فیمس ہونے کے لئے آئیشہ اور ریمبو نے کیا تھا اور اس میں بقیادہ یاسر شامی اور اکارل حسن شامل تھے اس پلان میں اور آئیشہ کو کہا گیا تھا کہ پہلے یہ معاملہ ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا ہم انٹرویو کریں گے تو انٹرویو کرنے کے بعد آپ مزید مشہور ہو جائیں گی میاں منیب موقف اختیار کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ثبوت یہ ہے یا اس چیز کو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کیونکہ آئیشہ کا جب یہ معاملہ ہوا تو چودہ اگست کو یہ معاملہ ہوا آئیشہ خاموش رہی اور خاموش رہنے کے بعد جو میڈیا پہ یا جو چیز سامنے آئی وہ سب سے پہلے یاسر شامی کا انٹرویو تھا اور اس میں بقیادہ کراچی کا رہنے والا اکرارل حسن لاہور آ کے اس کے ساتھ اس انٹرویو میں شامل بھی ہوا تھا بیٹھا بھی تھا اور اس کے اوپر بقیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرن یا کمپین بنائی گئی تھی یہ میاں منیب کا موقف ہے اس کے بعد جو ہے میاں منیب نے یہ استعداء کی ہے کہ جی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے میاں منیب اس کے ساتھ ساتھ پہلے اس نے پولیس کو درخواست دی پولیس سے اس نے ایف آئی آر کو درخواست دی اب جو میری اطلاعات ہیں جو میری بات ہوئی ہے وہاں کے کوٹ رپورٹر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں منیب اب یہ موقف رکھتے ہیں کہ اب وہ کچہری میں استغاسہ کی درخواست بھی دائر کر رہے ہیں استغاسہ کی درخواست بلکل اسی طرح ہوتی ہے کہ ایک درخواست دی جاتی ہے کچہری میں جو مجھے پتا چلا ہے اور کچہری میں جو ہے جج صاحب کو جو ہے التجا کی جاتی ہے کہ میں نے فلاں بندے کے خلاف جو ہے وہ پولیس کو درخواست دی تھی لیکن پولیس اس کے خلاف مقدمہ نہیں درج کر رہی تو مہربانی کر کے آپ میری درخواست سنیں اگر یہ درخواست منظور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اسی طرح بقیدہ اس کا ٹرائل ہوتا ہے جیسے ملزمان کا ٹرائل ہوتا ہے اس میں پھر نوٹسز جاری ہوتے ہیں درخواست میں کچھ گواہان بھی وہ بندہ رکھتا ہے کہ یہ لوگ میرے اس معاملے کے گواہ ہیں اگر یہ درخواست منظور ہو گئی استغاسہ والی تو پھر یاسر شامی اور اکرال الحسن کو نوٹسز بھی ہوں گے ان کو ان پیشیوں کے اوپر ان کو اور ان کے وقیلوں کو بقیدہ وقیل کر کے آنا بھی پڑے گا اس کیس کی بقیدہ سماعت ہوگی دلائل ہوں گے ٹرائل ہوگا ٹرائل کے بعد جو ہے اگر سزا ہوئی یا نہ ہوئی وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن فیلال یہ سارا معاملہ پری میچور ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آگے اس طرح اس کا معاملہ چلے گا لیکن جو قانونی ماہر ہیں ان سے جو میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں بری ہو جاتے ہیں آئیشہ والے معاملے کی جو ویڈیوز اور آڈیوز ہیں وہ بھی فرنزے کی جنسیز کو بھیج دی گئی ہیں اور جو ایسی آئی اے کل پیش کرنے جا رہی ہے ملزمان کو وہ تقریباً پندرہ دن کا مزید ریمانٹ کی استعداد کرے گی کل تاکہ ان ملزمان سے مزید ریکووری اور مزید چیزیں پوچھی بھی تفتیش بھی کی جا سکے اور مزید آڈیوز اور ویڈیوز اگر ہیں تو وہ بھی برامت کرائی جا سکے آج جو ہے آئیشہ اور ریمبو والے معاملے پہ یہ ساری ڈیویلمنٹس تھی ہیں اور اکرار الحسن اور یاسر شامی اکرار الحسن کی گرفتاری اور یاسر شامی کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے اور وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے میں نے کہا آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سے اپڈیٹ کر دوں آج کی اس ویڈیو سے تھی آنے والے کسی ویڈیو تک مجازت دے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر اور اس کے خلاف ساشنے کرنے والوں کو نسو نعبود کرے آمن سمہ آمن پاکستان زندہ باد اللہ حافظ